بلودہ باجار میں راہل گاندی نے دوشے چنان کے چناؤ پرسار کے لیے انتیم دن میں سباہ کو سمبودت کیا اور اڈانی کے بہانے ایک بار پھر پی ایم موڈی پر نسانہ سادھا تو وہیں راہل گاندی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ دوہجا چوبیس میں کینڈر میں کانگریس کی سرکار بنے گی انہوں نے کسانوں کی مدد کے لیے چھتیز گڑھ میں انٹرنیشنل ائرپورٹ بنانی کی بات بھی کہی یہاں بی جے پی کی سرکار تھی اور انہوں نے پورا کپورا جو کام کیا وہ عرب پتیوں کے لیے آدانی کے لیے بڑے بڑے کانٹریکٹرز کے لیے کیا تھا اور بہت سارا پیسہ انہوں نے چھتیز گڑھ کے کسانوں سے مزدوروں سے یواؤں سے چھوٹے دکانداروں سے چھین کر ادانی جیسے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو دیا آپ کی جو کھدان تھی اس میں سے پیسے لیا بجلی کے بل سے پیسہ لیا کسان بیما یوجنا سے پیسہ لیا تو میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ دیکھئے جتنا پیسہ انہوں نے پچھلے پانچ سال گریب جنتہ سے لیا ہے اتنا ہی پیسہ آپ کی سرکار کو گریب جنتہ کے جیب میں واپس ڈالنا ہوگا یہ پہلی بات میں نے ان کو کہی اور اس کے ایک دم بات میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے ہم نے چھتیس گھر کی جنتہ سے چناؤں میں وائدے کیے تھے دو ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل دھان کے لیے دینے کا کرزہ مافی کرنے کا تیندو پتہ کا چار ہزار روپے ریٹ دینے کا یہ ہم نے وائدے کیے تھے اور چھتیس گھر کی جنتہ نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا اور دل سے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا اسی لیے اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ اسی لیے ہم نے جو وائدے کیے ہیں ان کو آپ ایک دم ایک سال بعد نہیں چھ مہینے بعد نہیں ان کو آپ ایک دم کانون میں بنا دیجئے اور دو گھنٹے کے اندر چھتیس گھر کی سرکار نے دس ہزار کروڑ روپے کسانوں کا کرزہ ماف دو گھنٹے کے اندر ہم نے کر دیا آپ کے چیف منٹر سے کہا جیسے ہی ہماری دلی میں سرکار آئے گی جو دوہزار چوبیس میں آنے جا رہی ہے چھتیس گھر میں ہم دو یا تین چھتیس گھر میں ہم دو یا تین انٹرنیشنل ائرپورٹ لگا دیں گے برٹن میں ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں مجھ جائیے گا بن رہی ہے ہمارے ساتھ برٹن کے شروعات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر سے چھتیس گھر کے پورو مکہ منتری ڈاکٹر رمن سنگھ نے رائیپور میں پترکاروں کو سمبودھت کیا اور اس دوران پورو سیم نے برسامونڈا کی جہنتی پر انہیں نمن کرتے ہوئے سبھا کو جن جاتی گورت دیوست کی سبکامنائے دی اس کے بعد انہوں نے سبھی سے آنے والے ویدان سبح چھناو کے دوسرے چرن میں مددان کرنے کے اپیل کی خاص کر فرس ٹائم ووٹر سے انہوں نے اپیل کی پور مکہ منتری ڈاکٹر رمن سنگھ نے پریس کانفرنس کی بتا دیں کہ اس دوران انہوں نے کہا کہ پرثم چرن کا مددان ہو چکا ہے دوسرا چرن کا چھناو سترہ نومبر کو ہوگا سبھی مدداتوں کو کو خاص کر یوکوں سے اگرہ ہے کہ سبھی مددان میں حصہ لیں پہلے چرن کے بعد حالات میں پریورتن ہوا ہے سپسٹ ہو گیا ہے کہ پہلے چرن کی بیس سیٹوں میں سے چودہ سے اوپر سیٹ ہم جیتیں گے دو تی چرن میں بھی پونڈ بہممت کے ساتھ ہم سرکار بنا نے جا رہے ہیں چھتیزگر سی ایم بھوپیز بھگیل نے پالی تانہ خار ویدان سبھا شیطر میں سبھا لی انہوں نے ایک بار پھر چھتیزگر میں پچھتیزگر میں پچھتر سے ادھگ سیٹ جیتنے کی بات کہی اور پردان منطری کو جملے باج بتایا ساتھی سبھا میں مکہ منطری نے کرج معافی سے نقصان ہونے کی بات کہی آپ کو بتا دیں کچھناو پرچار کی سماپتی سے پہلے مکہ منطری بھوپیز بھگیل کا دورہ کور باجلے میں ہوا چھتر کے پرتیاسی سہیت لوگوں کی اپرستیتی یہاں پر ہوئی سبھا میں اپنی بات رکھنے کے لیے مکہ منطری نے میڈیا سے بات چیت کی جہاں انہوں نے بتایا کہ سرکار نے سوہ سہائتہ سموہ کا کرج معاف کیا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا چھتیزگر میں ہاں مچھے استیتی میں ہیں اس کے باوجود بھی سبھی جگہ سبھی عام سبھاؤں میں جبردست سبکسان مزدور عدواسی محیلہ پروس سب لوگ نوجوان لوگ سب لوگ بڑی سرکت کر رہے ہیں اور کل بھی سات ویدھان سبھاؤں میں میرا سگھن کارکم تھا اور آج بھی چھتی نو ویدھان سبھاؤں میں کارکم ہے جبردست سسا ہے پوری چھتیز گھڑ میں اور اسے میں پھر سے کانگریس یا کہیں پچھا اب کے بار پچھتر پار کے ساتھ سرکار بنے گی چھتیز گھڑ کے مانکپور میں سترہ نومبر کو دوسرے چنر کے لیے ہونے والے مدان کو لے کر پولیس نے فلیک ماش نکالا مدان سے پہلے شہر کی سانتی قائم رکھنے کے لیے پولیس نے اٹھایا قدم اردسائنک بلوں کے جوانوں کے ساتھ پولیس کی ٹیم نے پورے شیطر کا بھرمڑ کیا پولیس نے چناؤ کو پرباوت کرنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جانے کے ساتھ ہی لوگوں سے لالچ میں آئے بینا ووٹ ڈالنے کے پیل کی اگلی خبر جگ بدلپور سے ہے جہاں کیندری ودیالے میں دیس کے پہلے پردان منتری جوالنہ نہرو کا جنم دن منایا گیا بتا دیں کہ بالدیوس پر بچوں نے ویبین کارکرم آیوجیت کی پانڈیت نہرو کو بچوں سے بے حد لگاو اور شنہ تھا اور بچوں بچے بھی نہرو جی سے بہت پیار کرتے تھے اس لیے بچے انہیں چاچا نہرو کا حق پارتے ہیں بتا دیں کہ پانڈیت نہرو کے سمبان میں ہر سال ان کے جنم دن پر چندرن دے منایا جاتا ہے اس دن چاچا نہرو کو یاد کرتے انہیں شد دانجلی دی جاتی ہے وہیں بال دیوش منانے کا مکشو دیش بچوں کو سکشا کے پرتی جاتو کرنا اور ان کا بہتر کرنا ہے پڑتے ایک برس کی بھاپی اس سال بھی ہمارے کیندری بیدالیا جگترپور میں بال دیوش منائے گئے اس بال دیوش کے افسر پر ہمارے ہاں بہت سارے کائکنم کیا گئے ہیں جس میں بچوں نے بھاگ لیا اور یہ اس کا مکھیوت دیش ہے لوگوں کو بچوں کے پرتی پریم اور چنے کی بھاپنا کو جگہنا ہے ان کے اتھکاروں کا سنرکشن کرنا ہے اور بچوں کا سموچت بکاس کرنا ہے جیسے کی آج بھی ہمارے سماج میں چودہ ورد سے کم بچوں کو کام پر لگا جاتا ہے کانکیر کے پنکھا جور میں کھڑے جون ایڈیر ٹریکٹر میں اچانک آگ لگ گئی بتا دیں کہ دکان میں ہوا بھرنے کے لیے ٹریکٹر لائے تھے جس کے بعد علاقے میں افراتفری کا محول بن گیا حالاکہ کڑی مسکت کے بعد آگ پر کابو پا لیے چھتیس گر میں چنو پرسار کے دوران کیندری منتر انراغ تھاکو نے کانگریس پر تنج کرستے ہوئے کہا کہ چھتیس گر میں محلہ اتپیرن شرنم پر رہا پریانکہ گاندی مون رہی یوانوں کا حق مار کر عدکاریوں کے بچوں کو نیوکتی دی گئی ان کا سوشڑ ہوا تب رہول گاندی کیوں چھپ رہے ساتھ ہی کانگریس سٹے کے رستے سٹہ پانا چاہتی ہے اور کہا کہ ہمانچل کرناٹک چھتیس گر ہر جگہ کانگریس کی گارنٹی فیل ہوئی ہے خبر درگ خبر درگ سے ہے جہاں ملپارہ شیطر میں بھاشڑ بھیشڑ آگ لگ گئی بتا دیں کی واردانہ گودام میں آگ لگی تھی تبھی بھیشڑ آگ پر دمکل کی گاڑیوں نے پہنچ کر آگ پر کابو پایا جس سے بڑی درگھٹنا ہونے سے ٹل گیا ماملہ کوتوالی شیطر کا بتایا جا رہا ہے چھتیس گر میں ہونے والے بیدان سبا چناؤں میں بی جے پی اور کانگریس دونوں کی یوجناؤں کی گھوشنہ کے بعد ووٹروں کی چپی سسپنس کا کام کر رہی ہے جس طرح سے چھتیس گر میں ووٹر سائلنٹ بھومی کام میں ہیں ایسے میں جانکاروں کا ماننا ہے کہ دونوں ہی پارٹیوں کی یوجناؤں کو لے کر ووٹروں کی بیچ ابھی بھی نرڈائک استطیع آنا باقی ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ سترہ نومبر کے دن آخری ووٹر کس پر پروسہ کرتا ہے اور اپنے ووٹر اپنے ووٹوں کی مہر لگاتے ہیں تو آج ووٹروں کی سائلنٹ بھومی کا پر ہوگی بات مگر اس سے پہلے دیکھئے اس بار کا چناؤں لوک لبھاون وادوں اور گھوشناوں پر بھی ٹکا ہوا ہے چناؤں ریلیوں اور بھاشروں میں جم کر وادے اور دعوے کیے گئے کانگریس سرکار نے جن کلیان کی نام پر جس ترے کی یوجنائے چلائی ہیں یا وادے کیے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے بھاچپا بھی دباؤ میں ہے وہیں ووٹر کی ایک خاموشی اب سیدھے طور پر پر پردیش کے مددوں سے ہٹ کر کشیتر کی ستھانی مددوں تک پہنچ گئی ہے سال 2023 کا چناؤں کانگریس اور بھاچپا کی لگ بھگ ایک جیسی گھوشنا کے بعد پرتیاشی کی چھوی ان کے ستھانی مددوں پر اٹک گیا ہے لیکن اب تک ووٹر اپنی خاموشی میں اپنا ایک ایک ووٹ دبائے بیٹھا ہے 36 گھر میں دو چرنوں میں مددان ہو رہا ہے پہلے چرن میں 7 نومبر کو 20 ویدھان سبھا میں ہوا چناؤ دوسرے چرن میں 17 نومبر کو ہونے چناؤ ستر ویدھان سبھا سیٹو کے لیے مددان 36 گھر میں پہلے بھاجپا نے گھوشرا کی جس میں 31 دھان خریدی پردیش کی مہیلاؤں کو 1000 روپے پرتی مہینا یعنی سال کا 12 روپے دینی جیسی بڑی گھوشرا کی تو وہی دوسری طرف کسان دھان خریدی پر کانگریس کے ساتھ جائے گا تو لگ بھاجپا کا وعدہ بھی ایک سمان ہے وہی پردیش میں سب سے زیادہ سنکھیا کی مدداتا مہیلہ کو سادھ نے کانگریس 15000 تو بھاجپا 12000 دے رہی ہے اب یہ دونوں ہی بڑا مددہ ہیں جو زیادہ پرہاوشیل ہے اب یہ بات مدداتا بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے کہ دونوں میں سے جس کی بھی سرکار ملی پہلے کی اپیقش زیادہ ہی ملے گا یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ووٹر چپ چاپ ہے 23 کے چناؤ میں کانگریس کے کرز مافی کے وعدے کو الگ کر دیا جائے تو بھاجپا کانگریس کے چناؤ وعدے میں مدداتا وچوار کر رہا ہے ایسی پرستطیوں کو لے کر جو پردیش کی راجنیتی کے جانکار ہیں وہ پتاتے ہیں کہ مدداتا جب چپ چاپ ہو کر کھل کر نہ بول رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر کسے ووٹ کریں وہ تیئے نہیں کر پا رہا ایسی ستھتی میں پردیش میں جیت اور ہار کانتر بہت ہی خریب رہنے کی امید بنی ہوئی ہے بیورو رپورٹ انڈیا ووائس اس کے ساتھ فیلحال اس بولٹ انڈ میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی انڈیا ووائس کے ساتھ